وقت نفسی بی نور من فغادی حینما رددتو یا رب العیمالی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چونکہ ہم نے اپنے جو ہفتے واری پروگرام میں وہ کر چکے ہیں لیکن دو ایسے سوال جو ہمیں بہت خصوصی طور پر یہاں وصول ہوئے ہیں وہ مفتی صاحب سے انشاءاللہ ورزیز و سوالات میں کرتا ہوں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ صاحب تھوڑے دیر پہلے بھی آپ نے ایک بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس میں بات کی جو آج کا ہمارا پروگرام ہے تو ایک کچھ پیرنٹ نے مجھ سے رابطہ بھی کیا اور ہمیں ایمان ٹی وی پر بھی انہوں نے کچھ سوال بھیجے ہیں کہ جی یہاں چونکہ ہم ہونگ کانگ میں رہتے ہیں تو کچھ سکول ایسے ہیں جو غیر مسلمانوں کا عمل دخل بہت زیادہ ہے تو کچھ تو ایسے ہیں وہ اپنے پڑھائی سے مطلب رکھتے ہیں کچھ ان کو اپنی جو مذہبی تعلیمات دیتے ہیں تو اس سلسلے میں وہ رہنمائی چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ جو پیرنٹ ہیں ان کے اوپر بچوں کے حوالے سے کہاں تک ذمہ داری آتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلیم و نسلیم و علیہ رسول کریم اما بعد بہت اہم سوال ہے بہت وقت کی نزاکت اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دیں دیکھو تعلیم ایک بنیادی حق ہے آج دنیا میں یہ مسلم ہے اور تعلیم جہاں سے بھی ملے وہاں سے لے لینی چاہیے یہ بھی ایک اہم بات ہے لیکن ہم اپنے دین اپنے کلچر اپنے مذہب پر کمپرومائز کیے بغیر تو اگر کسی گھر کا محول اتنا مضبوط ہے کہ اگر وہ کریسچن یا بدیس یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے سکول میں بچہ جاتا ہے اور ان سے انفلینس نہیں لیتا بلکہ صرف تعلیم کی حد تک یا معلومات کی حد تک وہ وہاں سے چیزیں لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں تعلیم حاصل کر سکتا ہے کریسچن سکول سے بھی کر سکتا ہے بدیس سکول سے بھی کر سکتا ہے یا کسی اور مذہب والوں کے سکول سے بھی کر سکتا ہے لیکن اگر والدین کا اپنا محول دین پر مضبوط نہ ہو یا وہ بچہ بچے کو جو وہ خدشات یا ذہن میں سوالات یا ذہن میں اس کے وہ باتیں ڈالتے ہیں اس کو صاف کرنے کا محول گھر کے اندر نہ ہو تو پھر اس طرف بچے کو نہیں بھیجنا چاہیے اس لیے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن اور کوئی بھی جماعت یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ یا اس کا فرد اس کے ہاتھ سے چلے جائے تو اگر تو خطرہ ہو کہ وہ دیگر عقائد وہ اختیار کر لے گا دیگر مذاہب کو اختیار کر لے گا یہ بچہ ان کے ہاں جانے سے تو پھر ایسی جگہ پہ سکول نہیں بھیجنا چاہیے کسی ایسے لبرل یا سیکولر سکول میں یا اگر اسلامی سکول اگر کوئی ہو تو وہ تو آئیڈیل صورت ہے وہاں پہ بھیجنا چاہیے لیکن اگر کہیں ایسا ہے کہ نہ ان کے مذہبی جو رسوم ہیں یا مذہبی ان کی عبادت ہیں اس کے اندر شرکت نہیں ہوتی یا کمپلسری نہیں ہے شرکت تو پھر وہاں جا سکتا ہے معلومات اگر وہ کچھ دیتے بھی ہیں اپنے مذہب کے بارے میں معلومات لینے میں کوئی حرج نہیں شرط یہ ہے کہ ان معلومات کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے یہ والدین کا فرض ہے کہ جہاں بھیج رہے ہیں ان کا سلیبس بھی دیکھیں اور ان کی پریکٹس بھی دیکھیں اگر تو ان کی پریکٹس سٹک ہیں وہ اپنے مذہب پر عمل کرواتے ہیں تو پھر ایسی جگہ سوچ کر انتخاب کرنا چاہیے ایسے سکول کا سب ابھی دو چھار دن پہلے بھی کچھ پیرنٹ ملے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ بچے معصوم ہیں چھوٹے ہوتے ہیں وہ ان کو تو نہیں بتاتے ہیں کہ جی آپ نے اس پر عمل ہی کرنا ہے لیکن وہ ان کو دیرے دیرے ان کے اوپر جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سلسلے میں بڑے پریشان تھے کہ اگر یہ دیرے دیرے ان پر کام ہوگا جیسے ہماری کچھ اسلامی جو اقاعد ہیں یا ہمارے پیغمبروں کی جو شیئر کرتا ہے کبھی نہیں کرتا تو اس صورت میں اس صورت میں یہی میں کہوں گا کہ سلے بس دیکھنا چاہیے والدین کو کہ کیا کیا پڑھا رہے ہیں اور دوسرا پریکٹس دیکھنا چاہیے اس سکول میں بھیجنے سے پہلے اس سکول کے بارے میں معلومات لینی چاہیے جو بچے وہاں سے پڑھیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے اور ان کے رہنسین اور معاملات کو دیکھ کر پھر فیصلہ کریں پھر بھیجیں یا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ مدرسے میں یا کسی ایسی جگہ پر بھیجیں جہاں پہ دینی تعلیم ہو تاکہ بچہ خود دین پر چلنے والا ہو اور اگر اس سلسلے میں کمزوری ہے یا دینی ادارہ کوئی ساتھ نہیں ہے یا دینی علم والا بندہ گھر کے اندر نہیں ہے تو پھر ایسی جگہ بچے کو نہیں بھیجیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں یہ بچہ ہی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے اور دوسرے مذہب یا عقیدہ اختیار کر لے اس لئے وہ احتیاط کرنی چاہیے جب صاحب چونکہ بات سے بات آتی ہے مجھے ایک ایسے پیرنٹ بھی ملے تھے جنہوں نے اپنی بچی کو اس طرح کے سکول میں بھیجا اب وہ چونکہ ان سے لا تعلق ہی رہے کہ سکول ہے ٹھیک ہے پڑھا رہے ہیں کچھ ایسے کے بعد وہ بچی سے کہتی ہے کہ جی یہ خود ہمیں بتائے گیا کہ جی یہ آپ کے مذہب اسلام میں یہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اسے نمٹنے کے لیے ہم نے اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے بہت اچھی بات ہے اگر تو اس کا مطلب ہے وہ ایسے انسٹیوشن میں گئی ہے جہاں پہ کام صرف اس مذہب کے ماننے والوں یا اس مذہب کے اختیار کرنے پر نہیں ہے بلکہ دیگر مذاہب پر تنقید کی صورت میں ہو رہا ہے تو ایسی جگہ پر تو یقیناً نہ بھیجنا چاہیے اور ایسی صورت میں ایسی جگہوں سے بچوں کو نکالنا چاہیے اور پھر ویسے بھی معصوم بچے وہ چیزیں جلدی اخذ کرتے ہیں تو اس لیے ایسی جگہ سوچ کر پھر بچوں کو ویسے تو جو مذہبی سکول ہوتے ہیں ان کے ناموں سے پتا چل جاتا ہے ان سکولوں کے بورڈوں کے اوپر علامات رہوتی ہیں مذہبی جو ان کے سیمبلز ہیں سائنز ہیں تو وہ دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے اس لیے کہ بچے ہمارے ہوں اور ہاتھ کسی اور کے چڑھ جائیں یہ انصاف نہیں ہے یا اپنے ساتھ انصاف نہیں ہے شکریہ مذہب مذہب اب ایک اور سوال ہے وہ تقریباً سٹوڈنٹ کی طرف سے ہے اس زفر ماشاءاللہ فارم سکس کے ریزلٹ کے بعد بہت سے بچے یونیورسٹیوں میں ڈھارک جاتے ہیں اب ان کو تو چونکہ اگر فی سفورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو گورنمنٹنگ ایک سسٹم ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کا ریزلٹ ذرا کمزور ہوتا ہے تو وہ فاؤنڈیشن وغیرہ میں جاتے ہیں یا کہیں اس طرح کی کورس سال ڈیٹ کے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں اب پیسے نہیں ہیں تو وہ بینک سے لون لے سکتے ہیں سلسلے میں دیکھیں کسی آدمی کے اندر بالخصوص غیر مسلم ملک کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی مسلمان بچے کے اندر حصول تعلیم کی صلاحیت ہے تو اس کو وہ موقعہ سے نہیں جانا دینا چاہیے وہ اس کو اویل کریں والدین کا فرض ہے اتگو دو کریں کوشی کریں ادھار لیں وہ اس کو آگے پڑھائیں اور باوقع رندہ سے پڑھائیں تو یہ میں وہ کروں گا اس لیے کہ تعلیم کے ساتھ عزت ہے تعلیم کے بغیر انسان کی کوئی عزت نہیں ہے ایک نسل ہماری یا دو نسلیں پہلے بیچاری وہ کام کر کر کے یہاں پہ انہوں نے ان کو بڑا کیا یہ اولاد آئی اب اگلی نسل کا حق بنتا ہے کہ وہ کسی باعزت مقام پر وہ ہو اور والدین کے لیے وہ آنکھوں کی تھنڈک بھی ہو باعث عزت بھی ہو میں سمجھتا ہوں تعلیم کے لیے اگرچہ دیکھیں جو سود ہے جو کرزوں پر ظاہرے یہاں پہ دیتے ہوں گے چاہے وہ بہت تھوڑا بھی لگاتے ہیں سود سود ہوتا ہے وہ نجائز ہے اس کو کسی طریقے سے حلال نہیں قرار دیے جا سکتا لیکن بعض حالات ایسے آتے ہیں مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ اگر کھانے کو کچھ نہ ملے تو آپ حرام اتنا کھائیں کہ آپ کی جان بچ جائے تو اس روشنی کے اندر تعلیم جبکہ ایک بنیادی ضرورت ہے اور ایک انسان کو اور امت کے لیے ایک باعث عزت بات ہے امت کا ایک فرد اگر اونچہ چلے جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ لے لیتا ہے تعلیم کے نکتہ نظر سے تو اس میں کوئی حرج نہیں یہ ہے کہ چونکہ غلط کام ہے استغفار کرے اللہ تعالی سے امید ہے اللہ تعالی اس کو معاف کرے گا اس کو غلط سمجھ کر کہ بھئی یہ سودھ ہے ناجائز ہے لے لے تعلیم اپنی مکمل کرے اور اتنا لے جتنی اس کی ضرورت پوری ہو جائے اگر وہ اس ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں تو وہ نہ لے اور کسی جلسی خلاصی کر لوں گا مجھے معاف کر اللہ تعالی سے امید ہے تعلیم کا سلسلہ میں روکنے کے حق میں نہیں ہوں اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے آگے جانے کی تو اس کو آگے جانا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے تو یہ صرف باقی لوگوں کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے میدان یقیناً لیمیٹیڈ سیٹھیوں ہوتی ہیں انیورسٹی میں تو اگر ہم روکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مسلمان بچے کچھ رہ گئے تو کسی اور نے وہ جگہ فل کرنی ہے تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کو آگے لے جائیں بلکل ایسی مولانا مکی صاحب کا مجھے وہ یاد آیا کسی نے حرم میں ان سے پوچھا کہ یہ جو کچرے میں جوتیں اگر ایسی جگہ پہ چھوڑ دیے جائیں نا حرم میں تو وہ کچرے والے آتے ہیں کٹھی کر کے لے جاتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں نا تو کیا یہ جوتیں ہم لے سکتے ہیں تو مولانا مکی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ان نے کہا کچرے میں جانے سے بہتر ہے کسی مسلمان کے پاؤں میں آ جائے تو وہ بہتر ہے لیکن وہ کسی اور کی اٹھانے جائز نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حرم میں جس کی جوتی اٹھائے لو جائز ہے وہ تو جائز نہیں ہے لیکن اگر کچرے میں جا رہی ہے چیز زائے ہو رہی ہے تو اب اس کو کوئی مسلمان اٹھا لیتا ہے یعنی مکی صاحب میں جو سمجھا وہ یہ کہ بالکل آخری آپشن یعنی پہلے پوری کوشش ہو کہ اپنی جمع پون جی ابو سے امی سے بہنوں سے اور اگر کرز بھی لے سکیں یا کوئی ایسے جہاں پہ اللہ پاک کرے ہمارے جو اسلامی کی داریں یہ اگر اس طرح کی بچوں کو کچھ کر سکیں بالکل جیسے مختلف انسٹیٹوشنز ہیں مسلمان ارگنیزیشنیں ہیں کچھ نہ کچھ ہلپ وہ بھی کرتی ہیں تو ان سے رابطہ کرے اور اپنی ضرورت رکھے اور اگر کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر کرز بھی نہیں مل رہا والدین کے پاس بھی استطاعت نہیں ہے کوئی اور میز بھی سامنے نظر نہیں آ رہے کرز حسنہ بھی نہیں مل رہا تو پھر اگر لے لیتا ہے تعلیم کے نکتہ نظر سے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا انشاءاللہ بل ہے غلط جو سود سود ہے ہم اس کو صحیح تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک عظیم تر مقصد کے لیے ہم اس غلطی کو غلطی سمجھ کے قبول کریں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا انشاءاللہ بہت شکریہ مصر صاحب یہ بہت سپیشل قسم کے کچھ مجھے اور کچھ جونید بھائی کوئی سوالات آئے تھے تو ہم نے کہا یہ آپ سے سپیشل الگ سینشیس میں کر لیں گے بہت بہت شکریہ مصر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ